بیہار میں کورونا کی دوسری لہر اب گرامین علاقوں تک پہنچ چکی ہے لیکن گرامین علاقوں میں ہیلتھ انفرسٹرکچر کی بتر حالت ہو گئی ہے کئی گاؤں میں تو اسپطال گوشالہ میں تبدیل ہو چکا ہے ایسے میں گاؤں کے لوگوں کے سامنے کورونا کال بن کر منٹرا رہا ہے کیمور زلے کے کبار گاؤں میں 1989 میں بنا سرکاری اسپطال بدحالی کے آنسو رو رہا ہے گاؤں کے لوگ اس اسپطال کا استعمال اب گوشالہ کے طور پر کرتے ہیں اسپطال کی بیلڈنگ کے بھیتر بیٹھی گائے بھینس اور بکری کورونا کال میں مریضوں کو مو چڑھاتی ہوئی نظر آتی ہیں اسپطال کے ایک بڑے حصے میں جانور باندھا جاتا ہے وہیں دوسرے حصے میں ٹھوس ٹھوس کر پوال رکھا جاتا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لمبے سمیے سے اس اسپطال میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں آیا ہے وہیں کھندر بنے اسپطال کے پاس بنے ویلنس سینٹر پر بھی پچیس دنوں سے کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہے کیول ٹیکہ کرن کے دن یہاں اے این ایم آتی ہے آتے ہیں لیکن کم سے کم سے بیس پچیس رو سے یہ دم سافہ مطلب کی بند ہے جو کہ کوئی بھی مریض یہاں پر آ رہا ہے دوائی خانسے اور جو خام کر لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز کا تون کٹا فٹا کر لینے کے لیے تو لوگ لوگ لوٹ کر کے مطلب کی جا رہا ہے یا ہاں پور آتے ہیں کم سے کب ا único میں سے بھی درو سے آتے ہیں جو کہ دھوپ میں آتے ہیں اور مطلب کہ پھر پھر کر کے جاتے ہیں وہ لوگ تو یہاں ابھی کھولا ہوا ہے کیا ہے جو ٹیکہ کرنڈ ہو رہا ہے کہ سفتہ میں ایک بار کھلتا ہے جو ٹیکہ کرنڈ ہوتا ہے جو ٹیکہ کرنڈ ہوتا ہے остоč وہیں گاؤں کے ایک شخص نے بتایا کہ سال 1989 میں ہی اسپطال بند کر تیار ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد سے اسپطال کی بیلڈنگ کی مرمت تک نہیں کروائی گئی انہوں نے اسپطال میں ستھائی طور پر ڈاکٹر اور نرسز کی تیناتی کرنے کی مانگ کی ہے یہ ہسپیٹر کھلا ہوا تھا 1989 سے پہلے کا لیکن یہ ہسپیٹر کھلنے کے بعد بھی مطلب جو بھی آلستہ پر آسٹرہ وہ آکھ کے باری بیوگرہ نہیں لگا اس میں جو بھی گاؤں کا نیواسی ہیں یہاں کا وہ لوگ سوچے کہ چلو یہ کھالی ہے تو اس میں گاؤں جو بھی بھوسا بھوسا ڈارڈل کے پٹی بھونٹی رکھ کے وہ لوگ اپنا کبجہ کر دی ہے ڈاکٹر کبھی آیا ہی نہیں ہے یہ دکھانے کے لیے ڈاکٹر نہیں آیا ڈاکٹر نہیں آیا ڈاکٹر نہیں آیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا جو بھی ہسپیٹر کھولا ہوا ہے اس میں ڈاکٹر آیا پھر سے ریپیرنگ اس کا ہو جائے وہیں بیتری پنچائت کے وکاس مطر عوض لال نے بتایا کہ پچھلے تیس سال سے اس اسپتال کی بدحالی کو دور کرنے کے لیے کوئی ادھکاری نہیں آیا ہے عوض لال نے بتایا کہ زلہ پرشد نے اپنے فنڈ سے ایک اور بھابن بنوایا ہے لیکن یہاں علاج کی سوویدھا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہاں علاج کی سوویدھا ہوتی تو آسپاس کے گاؤں کے لوگوں کو بھی راحت مل جاتی عوض لال بتاتے ہیں کہ بدحال اسپتال کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈی ایم سے بھی گوہار لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ملا ڈی بھون پہلے سے اسپتال کے نام سے بھون بنا ہوا ہے اب بہت دن پہلے سے بھون بنا ہوا ہے تیس بہت تیس سال اس کا ہو گیا بہت سارا بھون ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں کتنا لاغت سے بنا تھا لاغھوں سے بیسی لاغت 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 کتنا سال ہو گیا بتیس سال ہو گیا یہ بھون جو ہے یہ تو 11 سال ہو گیا جیلا پارشت پونم کو سوال بنائی ہیں اگل بھگل بھگل کن لوگ بھی آیا کر دبا لیں وہیں کبرہ گاؤں کے اسپطال کی بدحالی پر پربھاری سیول سرجن مینہ کماری نے بھی بیان دیا ہے انہوں نے بتایا کہ کورونا مہماری کے پرکوپ میں کمی آنے کے بعد بے سمسیہ پر دھیان دیں گی مینہ کماری نے کہا کہ آنے والے وقت میں گاؤں کے اسپطال کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گی اور وہاں ایک اپنی بیوٹی بھی نبھا دکھتے ہیں تو بیوٹی بھی جیسا کہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں ایمنیزیشن کا کام ہوتا ہے اور باقی کچھ نہیں ہوتا تو اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تو ایڈیشنال پیسی چکی ہمارا ابھی مومنٹ جہاں سے ہی آیا ہے ایڈیشنال پیسی کو بند کرتے ہوتا ہے پیسی لیول پہ ہی ایمی کام چلے گا تو ابھی تو کورونا مہماری ہے اس کے وجہ سے ہم لوگ سوڑی بیویسٹ ہیں تو ہم لوگ جب کچھ کمی آ جائے گی اور پھر ہم لوگ کو ایڈیشنال پیسی چالو کرنے کا کردیش ہو جائے گا جیسے جب رہا تھا تو پھر میں جا کر ایک بات دیکھتا ہی کیا سکتے گا اور اگر کچھ ویسا ہوگا کہ ہاں اس کو ہانڈ اوپر نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کے لیے پہ آگے اگر گاؤں کا یہ اسپطال صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوتا تو کورونا مہماری سے آسپاس کے کئی گاؤں کے لوگوں کو یہاں علاج مل جاتا ابھی یہ اسپطال پوری طرح سے گوشالہ میں تبدیل ہو چکا ہے اس اسپطال کی جر جر حالت سے ہم بیہار سرکار کے دعبوں اور حقیقت کے بیچ کے فاصلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پنجاب کے اسری ٹی وی کے لیے کیم مور سے عجید گپتہ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد